اپیروم کا استعمال چاہے وہ ائر کنڈیشن کے انڈور یونٹ کا پی سی بی ہو اور چاہے وہ ائر کنڈیشن کے اوڈڈور یونٹ کا پی سی بی ہو اور چاہے وہ کسی بھی واشی مشین کا پی سی بی ہو اور چاہے وہ کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائس کا پی سی بی ہو اس میں اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور ان میں بھی ایسے آپ کو پی سی بی نظر آئیں گے کہ جن کے اندر آپ کو اپیروم ملے گی جیسے کہ یہ میرے پاس PCV ہے اور اسی طرح سے ایک PCV میرے پاس یہ ہے جو کہ شارپ ائر کنڈیشن کا ہے تو اس میں آپ کو اپروم نہیں ملے گی تو یہ کیوں؟ کیونکہ ایک میں اپروم ہے ایک میں نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے اپروم پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے مایکرو کانٹرولر کی کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک PCV میں آپ کو اپروم نظر آ رہی ہے اور دوسرے میں نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ دو قسم کے مایکرو کنٹرولر جو ہیں وہ مارکن میں دستیاب ہوتی ہیں اور بھی قسم ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر دو قسم کے پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک جو ہوتا ہے بلٹ ان اپروم ہوتی ہے جس کے اندر فلیش میموری اپروم جو ہے وہ آلڈی اسی کے اندر موجود ہوتی ہے ایک قسم کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اپروم موجود نہیں ہوتی بلکہ ایکسٹرنلی ہم جو اپروم میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا تو وہ لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوارڈینیشن کرتے ہیں پھر جن پی سی بیز میں بلٹ ان اپروم یا فلیش میموری لگی ہوتی ہے تو وہ جتنے بھی مایکرو کنٹرول ہوتے ہیں وہ کمپنی کی طرف سے یا فیکٹری کی طرف سے انکریپٹیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر پاسورڈ لگا ہوتا ہے تو ان پہ تو ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو کھولنا اور بہت مشکل کام ہے اور یہ خراب ہو جائے تو یہ ختم ہم زیادہ تر بات کریں گے جو لگائی جاتے ہیں جی ایکسٹرنلی اپروم لگائی جاتی ہے اس پہ ہمارا سارا فوکس ہوگا اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اپروم جو ہے وہ مایکرو کنٹرولر کے ساتھ کیسے کوارڈینیشن کرتی ہے اور اس کے بعد یہ جو پی سی بی میں اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب مایکرو کنٹرولر کو فیکٹری بناتی ہے اور اس کے اندر پروگرام ڈالتی ہے تو وہ تمام کے تمام فکسٹ پروگرام ہوتے ہیں ان کو نہ تو اس مایکرو کنٹرولر سے اریز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیا ڈیٹا اس میں سیف کیا جا سکتا ہے صرف صرف کیا ہوتا ہے کہ وہ اپروم ہی ہوتی ہے جس میں ڈیٹا ہم اریز بھی کر سکتے ہیں اور سیف بھی کر سکتے ہیں اسی لیے تو اپروم کو کہتے ہیں جی electrically erasable programmable read only memory اب کیا ہوگا کہ اس میموری کو کیسے استعمال کیا جائے گا اور کس پرپس کیلئے استعمال کیا جائے گا تو اس کو مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ یوزر پروگرام کو سیف کرنے کے لیے اور اریز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک پروگرام سیٹ کیا ائر کنڈیشنر ہے یا واشنگ مشین ہے یا کوئی بھی اپلائنسز ہے آپ نے اس میں سے کچھ پروگرام کو چینج کیا تو کیا ہوگا مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ پروگرام جو پہلے سے اس میں اس کے پاس مجود تھا جو وہ یوز کر رہا تھا اس کو فلیش میموری سے یا پروگرام سے اریز کر دے گا اور آپ کا نیا سیٹ کیا او پروگرام جو ہے وہ اس کے اندر سٹور کر دے گا تو پھر مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ انہی پروگرامز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے تمام فنکشنز جو ہے وہ اپریٹ کر رہا ہوتا ہے ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر کی یا آفیس کی بجلی چلی جاتی ہے یا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے بجلی کا تو پھر یہاں پر فلیش میموری بہت زیادہ کام آتی ہے کیونکہ جو مایکرو کنٹرولر ہے وہ کسی قسم کا یوزر پروگرام کو یاد نہیں رکھتا ہے اس نے کیا سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ صرف ان پروگرامز کو یاد رکھتا ہے جو کہ فیکٹری یا کمپنی نے اس میں پروگرام کیوں میں ہیں بناتے ہوئے وقت اس کے بعد اس کا تمام کا تمام جو میموری پوزیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر فلیش میموری جو ہے وہ بہت کام آتی ہے کیونکہ فلیش میموری جو ہے وہ تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے سٹور کر لیتی ہے بے شک آپ جو یونٹ ہے اس کو دس سال بعد چلائیں پانچ سال بعد چلائیں ایک سال بعد چلائیں یا ایک گھنڈے بعد چلا لیں تو وہ میموری دوبارہ سے مایکرو کنٹرولر اسی اپروم سے حاصل کرتا ہے اور پھر آپ کے یونٹ کو جو سیٹ کیا ہوا یا یوزر پروگرام اس نے سیٹ کیا تھا اس کے مطابق اس کو آن کرتا ہے اب یہاں پھر سب کے ذہن میں یہ کوئسن ضرور آ رہا ہوگا کہ اگر مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ اپروم کے اندر تمام پروگرام کو وہ سیو بھی کر رہا ہوتا ہے اور اریز بھی کر رہا ہوتا ہے تو پھر اپروم جو ہے اس کو خود سے یا اس کی اندر پروگرامی کرنے کی کیوں ضرور پڑتی ہے کیا آپ کو کچھ سمجھ آیا نہیں آیا نا اس طرح مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود بولا ہوں لیکن مجھے بھی خود سمجھ نہیں آئی ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے یعنی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے تو پھر جا کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے کوارڈینیشن کر سکیں گے تو اس لیے اپروم کو جو ہے وہ انیشلی پروگرام کیا جاتا ہے مایکرو کنٹرولر کے مطابق اس کے فنکشنز کے مطابق تاکہ جو مایکرو کنٹرولر ہے اس کے اندر اچھے سے پروگرام کو سیف بھی کر سکے اور اریز بھی کر سکے اور یوزر جو ہے وہ تمام پروگرام بڑی ہی سوفٹلی طریقے سے حاصل کر سکے اپرومز کی جو ہیں وہ دو ٹائپس پائی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے جی سیریل ٹائپ تو ہمارے پاس یہ اس وقت سیریل ٹائپ دونوں ٹائپ کی مجود ہیں اور ایک ہوتی ہے پیرلر ٹائپ تو جتنے بھی ہوم اپلائنسز ہیں میں نے زیادہ تر یہی دیکھا کہ ان میں جو ہے وہ سیریل ٹائپ جو ہے وہ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں اور اس وقت دیکھیں میرے پاس یہ ایک نمبر ہے تو دیکھیں یہ ٹو فور ٹو فور کی سیریز ہے اس طرح سے ٹو فائیف کی سیریز ہوتی ہے ایک دفعہ ٹو سکس کی سیریز شاید ہوتی ہے میں نے چک نہیں کیا لیکن ٹو فائیف ٹو فور اس طرح سے نائن تھری کی سیریز ہوتی ہے اور اس طرح پیرلل جو ہیں وہ ان کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں ٹونٹی فور نمبر جو ہے وہ اس کا پیکش سیریل نمبر ہے اور زیرو ٹو نمبر جو ہے وہ اس کی کپیسٹی ہے کہ اس کے اندر کتنی کپیسٹی کی جو ہے میموری آپ سٹور کر سکتے ہیں تو یہ ٹو کلو بائٹس کی تقریباً میموریز میں مجود ہوتی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں ٹونٹی فور فور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فور کلو بائٹس اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جو ایٹ کلو بائٹس اور اس طرح سے سکسٹین کلو بائٹس اور یہ یہاں پر لاسٹ والی جو ہے وہ تھرٹی ٹو کلو بائٹس کی یہ میموری چیپ ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ایک اور لگ سے سیریز ہے تو یہ نائن تھری کی سیریز ہے تو اس میں دیکھیں فور سکس جو ہے وہ ون کلو بائٹ کی جو ہے وہ سیریز ہوتی ہے اسی طرح سے فائیب سکس جو ہے وہ ٹو کلو بائٹس کی ہے اور ہمارے پاس فور اور ایٹھ کلو بائٹ کی جو سیریز والے نمبر نہیں ہے لیکن ایٹھ سکس جو ہے وہ سکسٹین کلو بائٹ کی یہ سیریز یہاں پہ موجود ہے سیریل اور جو پیرلل اپرومز ہیں ان کو پروگرام کیسے کیا جاتا ہے تو میرے سامنے دیکھیں دو قسم کے پروگرامرز پڑے ہوئے ہیں یہ فورٹی ایٹھ پینز کا اس میں ہم پین لگا سکتے ہیں یہ جی وی ایس فور ایٹ ڈبل زیرو سٹیگر کا یہ پروگرامر ہے تو بہت زبردست پروگرامر ہے میں اس کو یوز کرتا ہوں اچھا کام کرتا ہے لیکن آج ہم اس کو یوز نہیں کریں گے اس پہ ہم دوبارہ کئی اور ویڈیو بنائیں گے لیکن آج ہم یوز کریں گے اس والے پروگرامر کو تو یہ ایک بہت ہینڈی سا بہت پیارا سا یہ بھی پروگرامر ہے اور اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اس کو پروگرام کر سکتے ہیں تو اس کا نمبر ہے جی آٹی ایٹ زیرو نائن ایف سیریل جو ہے وہ پروگرامنگ اس میں ہو سکتی ہے اس پروگرامر میں دیکھیں یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے جی یوز بی بی پورٹ مل جاتی ہے یہاں ہمیں آئی سی لگانے کے لیے دیکھیں یہ ہینڈل مل جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھیں ان ہولز کو بند اور کھول سکتے ہیں جس میں کہ ہم نے اپنے آئی سی کو کھول کرنا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ایک آئی سی پکڑ لی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک پروم ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمیں مارکنگ دی گئی ہے یہ دیکھیں نشان لگایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ون نمبر پن جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہوگی اگر بڑا آئی سی ہے تو اس کی پن ادھر ہوگی چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایٹ پن کا جو ہے وہ آئی سی ہے تو ہم نے اس طرح بٹھا کے اور پھر ہم نے دیکھیں اس کو ایسے بند کر دینا ہے تو بند کر دیا تو دیکھیں یہ اس نے ہولڈ کر لیا اب کیا ہوگا کہ ان کے درمیان کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہو جائے گی اور یوں پھر ہم آسانی سے اس کے اوپر جو ہے وہ پروگرام ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں اب ان کو پروگرام کرنے کے لیے ہم کیبل کا جو ہے انسٹالیشن کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ یوی ایس بی بی ٹائپ کیبل ہم نے لگا دی اس میں اور اسی طرح سے جو یوی ایس بی کیبل ہے یوی ایس بی ٹو تو ہم اس کو کمپیوٹر کے اندر انسٹالل کر دیں گے اب دیکھیں ہم آگے ہیں جی کمپیوٹر سکرین پہ تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جس کا جو پروگرام ہے اس کو ہم آن کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پروگرام ہے اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آٹی ایف ایٹ ڈیرو نائن ڈاٹ ایک زیز جو ہے وہ ہمیں پرمیشن مانگ رہی ہے تو ہم اس کو آن کر لیں گے تو اس کا پروگرام جو ہے وہ اس کے ساتھ سی ڈی میں بھی آتا ہے اور اس کے ہمارے سی ڈیل نمبر کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ آٹی ایچ ہے پروگرام کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے مختلف طریقوں سے ہم اس کے اوپر پروگرام جو ہے وہ ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پروگرام ہے وہ آپ کے پاس آلڈی اویلیبل ہونا چاہیے تو پھر آپ اس کے اوپر نیا پروگرام جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پروگرام نہیں ہوگا تو آپ اس کے ساتھ وہ اس کی کاپی نہیں بنا سکتے اس میں ہم آپ کیا کریں گے کہ ہم کسی قسم کا نیا پروگرام اس میں نہیں لکھیں گے بلکہ جو ہمارے پاس آلیڈی موجود ہیں پروگرامز تو انہی کو ہم دوسرے آئی سی میں شفٹ کریں گے یا اس میں کاپی کریں گے تو ویڈیو گرنٹ تک ضرور دیکھیں گے کیونکہ میں آگے ایک اور سیکلر بتاؤں گا کیا آپ نے اس کو سیف کیسے کرنا ہے اور کس نام سے سیف کرنا ہے کہ آپ دوبارہ سے اس کو ریٹریف کر سکیں اور سیم ہی پی سی بی میں آپ اس کو انسٹال کر سکیں اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھی گا آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ آئی سی ہے تو ہم نے آلیڈی اس میں لگایا ہوئے تو اس کو ہم پہلے سمارٹ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں جب ہم نے اس کو سمارٹ ایڈنٹیفائی پرس کیا تو اس نے دیکھیں دہ کرنٹلی سیلیکٹڈ پرنٹیفور اور زیرو ایٹ کپیسٹی ایٹ کلو بیٹس یا ون کلو بائٹ کچھ اس طرح سے اس نے نمبر میں دکھا دیا اس کی کپیسٹی ہمیں بتا دی ہے کہ اس نے کپیسٹی کا یہ جو اپروم ہے یہاں پہ موجود ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں دیکھنا ہے کہ آلیڈی اس میں پرگرام موجود ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ہم اس کو ریڈ کے بٹن کو پرس کر دیں گے تو دیکھیں جب ریڈ کا بٹن پرس کریں گے تو اگر اس میں پرگرام موجود ہوگا تو پھر یہ ہمیں اس کو پرگرام کو ریڈ کرنے کے بعد اس کو سیو کرنے کے لیے بولے گا تو ہم نے یہاں پہ اس کو سیو نہیں کرنا ہے چونکہ آلیڈی ہمارے پاس یہ پرگرام سیو ہے تو ہم نے اس کو کینسل کر دی ہے اگر آپ جو ہے وہ آئیسی کو ریڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیریکٹلی سیو کر لیں تو کس نام سے کرنا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو سیو کرنا ہے اگر آپ غلط نام سے سیو کریں گے تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو ری یوز نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں اس میں سے اب چاہتا ہوں کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کو اریز کر دوں تو دیکھیں میں اریز کر دوں گا تو اریز کر دیا اس نے اسی وقت اس کے پرگرام کو جس کے اندر تھا وہ اریز کر دیا ہے کیونکہ الڈیڈی اس میں کوئی پرگرام تھا یہ میرے کام کرنی تھا اس لیے میں نے اس میں سے اریز کر دیا ہے اب میں دوبارہ اس کو ریڈ کرتا ہوں تو یہ ہمیں کیا دکھائے گا دیکھیں جی چپ ایز ایمٹی تو اس نے چپ ہمیں ایمٹی شو کر دیا ہے میں اس میں کیا کروں گا اس کو بوکے کر کے تو کینسل کر دوں گا تو یہ پرگرام ختم اب کیا ہے کہ میں نے اس میں جو ہے وہ نیا پرگرام انسٹال کرنا ہے تو میرے پاس الڈیڈی جو ہیں وہ پرگرام موجود ہیں تو میں ان کو کھول لوں گا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ اوپن کے بٹن کو پریس کر لوں گا دیکھیں میرے پاس یہاں پہ تمام ہی کمپنیز کی اپرامز کے جو ڈیٹاز ہیں وہ میرے پاس الڈیڈی موجود ہیں کیونکہ میں وقتن فوقتن جو پی سی بھی میرے پاس آتے ہیں تو ان میں سے اپرامز کو نکال کے تو میں کاپی کر لیتا ہوں اپنے پاس تو اس کو سیف کر لیتا ہوں اور آئندہ پھر کبھی یہ پرابلم آتی ہے تو میں یہاں سے پھر اس کو ریٹریف کرتا ہوں تو دیکھیں میں کسی بھی ایک پرگرام کو یہاں سے نکال لوں گا یہ میرے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے تو اس کی کیپیسٹی جو ہے 24 02 تو اس کی 2 کلو بائٹس جو ہے وہ کیپیسٹی ہے لیکن میرے پاس آئی سی جو ہے وہ اس وقت 08 یعنی کہ 8 کلو بائٹس کا ہے تو میں اس کو اس پہ سٹور کر سکتا ہوں لیکن اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر آپ سیم آئی سی نہیں یوز کریں گے تو کبھی کبھی پھر اگر آپ ہائی کپیسٹی کا لگا لیں تو وہ کام تو کرتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ جلدی پرابلم بھی کر جاتا ہے لیکن اگر سیم کپیسٹی کا آپ یوز کریں گے تو اس زیادہ بیسٹ رہتا ہے وہ زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے تو میں اس کو بھی اگنور کر دوں گا اب دیکھیں میرے پاس ایک اور ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے تو یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ میرے پاس کیونکہ آلڈیڈیز کا سیریل نمبر بنا ہوا ہے تو 24 16 تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں 16 کلو بیٹ کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے اگر میں 8 کلو بیٹ کی اپروم میں 16 کلو بیٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کی کپیسٹی میں بہت زیادہ آدھے آدھے کا فرق ہے ففٹی فٹی فرق ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا سٹور اس میں 2 کلو بیٹ کا ہو سکتا ہے لیکن 16 کا نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر آپ سیم تو سیم یوز کریں تو زیادہ بیسٹ رہتی ہے تو اس میں مجھے مل گیا یہ دیکھیں میرے پاس ڈیٹا موجود ہے تو اس کو اوپر میں کلک کروں گا اور اس کو میں اوپن کر لوں گا اب میں نے اوپن کر لی ہے اب دیکھیں ایکچولی ہے کیا یہ چیز دیکھیں یہاں پہ میں بفر بفر لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر پریس کروں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارا یہاں پہ پروگرامنگ ہے اگر یہ پروگرامنگ آپ کی غلط ہو جائے تو پھر آپ یونٹ کو جو ہے وہ پروپرلی نہیں چلا سکتے اب یہاں پہ ہم اس پروگرام کو تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ ہم اپنا طور پہ پروگرام لکھ سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ صرف ایک چینج کروں گا یہ فائیو نائن ہے آلڈی تو میں اس کی جگہ کر دیتا ہوں زیرو یا اس کی جگہ میں کر دیتا ہوں ٹو تو دیکھیں چینج ہو گیا اسی طرح سے فائیو کی جگہ میں کر دیتا ہوں فور تو یہ کیا ہوگا یہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بہیو کانا شروع کر دے گا اور اس میں پھر مسٹیک آنا شروع ہو جائیں گی ہو سکتا ہے کہ پی سی بی آپ کا بلکل خراب ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو دوبارہ ففٹی نائن کر دی ہے تو اس طرح سے یہ پروگرام لکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے لیکن ابھی یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کوپی پیسٹ کیسے کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پے میں نے چونکہ اس کو یہاں سے ریٹریف کر لیا ہوا ہے اور اس کو بفر زون میں میں لے آیا ہوں اب کیا کریں گے کہ یہاں پہ رائٹ کو پریس کریں گے رائٹ پروگرام تو رائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی आٹومیٹیکلی جو ہے وہ سیکنڈز میں اس نے اس پروگرام کو یہاں پہ سٹور کر دیا ہے اب کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سکرین کو آف کر دیتے ہیں اور اس پروگرام کو ہم دوبارہ سے ری لوڈ کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہ پروگرام دوبارہ سے کھل چکا ہے اب میں کیا کروں گا چونکہ آئیسی یہاں پر لگا ہو ہے تو میں اس کو سمارٹ ایڈنٹی فائی پر ہی لے جاؤں گا دیکھیں یہ آگیا اور یہ دیکھیں اس کا پروگرام ابھی تک یہاں پر نہیں کھلا ہے جب تک کہ میں اس کے ریٹ کو پریس نہیں کروں گا اب ریٹ کیا اب دیکھیں یہ सیف مانگ رہا ہے میں اس کو کینسل کر دوں گا اور اس کے بفر کو میں دیکھوں گا تو دیکھیں یہ ڈیٹا اب آئیسی سے میں نے ریٹریف کی ہے یعنی یہ آئی سی سے نکالا اس کو تو یہ ڈیٹا اس میں سیو ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آئی سی جو ہے وہ تیار ہے پی سی بی میں انسٹال ہونے کے لیے تو اس طرح سے آپ آسانی سے پروگرام کو جو ہے وہ کافی پیسٹ کر کے تو دوبارہ سے جو پی سی بی ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو اپرومز ہے اس کے پروگرام کو سیو کیسے کرنا ہے کہ آپ کے دوبارہ یہ کام آسکے اگر تو آپ نے صرف کمپنی کا نام لکھ دیا تو وہ آپ کے لیے نقصان دے ہوگا کیونکہ دوبارہ آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے یہ کون سے پی سی بی سے اس کو اتارا تھا تو دیکھیں میں نے یہ تقریبا جو ہے وہ وقتاں فر وقتاں بہت سارے جو ہے پروگرام یہاں پہ سیف کیوں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں تو اس کے سیف کرنے کا دو طریقے کار میں یوز کرتا ہوں تو آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کچھ اور ٹیکنیک رکھتے ہیں تو اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہوگا لیکن یہ میں اپنی ٹیکنیک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو دیکھیں میں ایک سوفٹ کپی بناتا ہوں اور ایک ہارڈ کپی بناتا ہوں تو سوفٹ کپی جو ہوتی ہے وہ تو کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے لیکن ہارڈ کپی جو ہے وہ میں اس طرح سے سیف کر لیتا ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پر جو آئیسی ہے اس کو میں نے یہاں پر سیف کر دیا ہوئے اور اس کے اوپر ٹیپ لگا دی یہ ماسکنگ ٹیپ تاکہ یہ آئیسی جو ہے یہاں سے کئی اور نہ جا سکے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ گری کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لیکن مین چیز جو ہے وہ اس پی سی بی کا نمبر ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے آئیسی نمبر بھی لکھ دیا کہ اس کی جو پاور ہے یہاں اس میں کون سا آئیسی لگا ہوا ہے وہ بھی میں نے اپنے پاس لکھ لی ہے پھر اس کے بعد پی سی بی کے اوپر یہ نمبر لکھا ہوتا ہے جی تو یہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا لیکن میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی سی بی اس کے اوپر یہ نمبر لکھا ہوا ہے تو اسی طرح سے اس کو میں نے یہاں پر سیف کر دیئے تو اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا کہ جب دوبارہ اسی نمبر کا پی سی بی آئے گا تو اسی آئی سی کو دوبارہ میں کمپیوٹر سے ریٹریو کر سکتا ہوں اور پھر میں نے کیا کیا ہے کروس چیکنگ کے لیے جس نمبر کی کمپیوٹر جو ہے وہ فائل بناتا ہے آٹومیٹکلی تو اس کو بھی میں نے یہاں پہ دیکھیں لکھ لی ہے تو یہ کیا ہوگا کہ اگر مجھ سے آہ سوفٹ کاپی جو ہے خراب ہو جاتی ہے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ ہارڈ کاپی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے خراب نہیں ہوگی تو دوبارہ سے میں اسی کو دیکھتے ہوئے اور اس پی سی بی کے مطابق اس کو نکال کے تو اپنے لیے سیف کرلوں گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو تیز سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ویڈیو سے فائدہ تو سب اٹھاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سبسکرائب کرتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سبسکرائب کے بٹن دبائیں کیونکہ یہ فری ہے اور جساں فری آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اسی طرح ویڈیو یہ سبسکرائب کرنا بھی فری ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جی